فلم انڈسٹری میں لوین شملہ سے اینٹری کرنے والی سادنہ جی نے بہت ساری فلمیں کی وہ کون تھی وقت میرا سایا انیتا میرے محبوب فلموں سے خوب نام کمایا اور فلمی اتحاس کا ایک حصہ بن گئی بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ جب وہ فلمی دنیا سے انہوں نے دوری بنا لی اور تب ہی اکسمات مرتی ہو گئے ان کے پتی آرکے نایر صاحب کی مگر نایر صاحب نے مرتیوں سے پہلے ایک فلم بنائی تھی یہ زندگی کتنی حسین ہے فلم باکس آفیس پر بھری طرح فلاپ ہوئی اور آرکے نایر اور سادنہ جی پر فینینشل پریشر سٹریس بہت بڑھ گیا اس پریشر سٹریس کے باوجود آرکے نایر نے دو اور فلمیں بنائی پتی پرمیشور اور قتل یہ دونوں فلمیں بھی نہیں چلی ہیں اور یہ فینینشل پریشر گریجولی فینینشل ڈیٹ قرضے میں تبدیل ہو گیا اور سادنہ جی ڈوب گئی چاروں طرف سے قرضے میں ایس تھما کی پرابلم کی وجہ سے آرکے نایر کی مرتی ہو گئی اور ایسے حالاتوں کا لگاتار سامنا کرتے ہوئے سادنہ جی کا سواست بھی خود بگڑنے لگا ہیلتھ بھی خراب ہو گئی تھائیرویٹ کی پرابلم ہو گئی آنکھوں کی پرابلم ہو گئی آئی سائٹ کا پرابلم ہو گیا اس بیماری کے ٹریٹمنٹ کے لیے سادنہ جی کو ویدیش جانا پڑا بوسٹن گئی اپنا علاج کروانے سنتان بھی کوئی نہیں تھی کوئی سہارا نہیں تھا اس لیے جیون میں اس کٹھن دور کا سامنا انہیں اکیلے ہی کرنا پڑا اٹ پریزنٹ سادنہ جی ممبئی میں رہتی ہیں جس گھر میں رہتی ہیں وہ کرائے کا گھر ہے بہت بڑا بھنگلہ ہے جس میں آشا بھوسٹنے کا نام بھی آیا تھا اور سادنہ جی کا بھی نام آیا تھا اپنی تصویریں بھی کھچوانا پسند نہیں کرتی ہیں اس لیے آپ نے انہیں کسی نیوز چینل یا کسی بھی جگہ پر دیکھا نہیں ہوگا پبلک سے بھی دور ہو گئی ہیں تیس سے زیادہ فلموں کو کرنے کے بعد بہت سی ہٹ فلمیں دینے کے باوجود سادنہ جی کو کسی بڑے ایوارڈ سے سممانت نہیں کیا گیا انہیں وقت اور وہ کونتھی کے لیے نومینٹ تو کیا گیا مگر ایوارڈ نہیں ملا انٹرنیشنل انڈین فلم ایکیڈمی نے انہیں سن 2002 میں لائف ٹائم اچھیومنٹ ایوارڈ سے سممانت کیا ہم سب دعا کرتے ہیں کہ وہ سوست رہیں خوشحال رہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر ون شو سہانہ سفر وید انو کپور سرف 92.7 بیگ ایف ایف ایم پر موسیقی موسیقی موسیقی